مہندر جیت سنگھ مالویہ کا کانگریس سے بی جی پی میں جانا کانگریس کا وہ گھاو بن چکا ہے جو دھیرے دھیرے ناسور ہوتا جا رہا ہے اور اس گھاوز کے آس پاس کی چوٹے کھلاڑی لال بیروہ اور کئی سارے اور لوگ بھی بن سکتے ہیں ایسے بھی لگاتار خیاس لگتے جا رہے ہیں جس طرح سے کانگریس ختم ہوتی جا رہی ہے بی جی پی بڑھتی جا رہی ہے اس بہاو میں کون کون جائے گا کتنے رک جائیں گے کتنے چلے جائیں گے یہ گھنٹ دونوں پولٹیکل پارٹیوں میں کہیں نہ کہیں ماتھا پچھی بنتی جا رہی ہے اور ایسے میں یہ جو بڑا گھاو کانگریس کو بی جی پی نے دیا ہے اس گھاو کا بدلہ کیسے لیا جائے گا سیاسی گلیاروں میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا مالویہ نے جو گھاو دیا ہے اس کا بدلہ وسندرہ کو پی جی پی سے نکال کر لے گی کانگریس یہ سوال لگاتار اٹھ رہا ہے بڑھ رہا ہے لازمی بھی ہے کیوں ہے کس لیے ہے یہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس لیے اس ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیے گا میرے ساتھ میری ساتھی جیتنا شرما بھی موجود ہے کہیں نہ کہیں بڑا ایک ڈیویٹ جو اٹھ رہی ہے وہ یہ ہے کی بی جی پی کو کیسے توڑا جائے جی راجستان کی راجنیتی میں ایک وقت ہوا کرتا تھا جب وسندرہ راجے کا بول والا تھا اور وسندرہ راجے کو راجستان کی راجنیتی سے اتر رکھ کر کبھی بھی راجستان میں سیاست کی تو کلپنا کسی نے بھی نہیں کی تھی لیکن اب وہ دن آ گئے ہیں جب وسندرہ راجے کا نام سب ان کی پریزنس بیٹھکوں میں پریزنس میٹنگز میں پریزنس سب گائب ہو گئے ہیں کلپنا سے پرے چیزیں ہو رہی ہیں اور لگاتار ہو رہی ہیں کیونکہ مودی کا اسٹیچرہ بہت بڑا اور کافی بڑا ہو چکا ہے لیکن سوال یہاں پر ایک بڑا جو اٹھا ہا ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس کو اب اپنے دیئے ہوئے اپنے اوپر لیے ہوئے گھاو کا بدلہ لے رہا ہے اب وہ بھلے ہی گاندی جی کی انویائی بتاتی ہو اپنے آپ کو لیکن ایک گال پہ تھپڑ کھا کر اب دوسرا گال آگے کرنے والا زمانہ رہا نہیں اور یہ تھپڑ نہیں یہ پورا کا پورا چوٹ ہے جو بی جی پی نے کانگریس کو دیا ہے مہندر جیت سنگھ مالویہ کو اپنے ساتھ لے جا کر اگر یہ اتنی بڑی چوٹ ہے تو اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا اور بدلہ لینے کے لیے ہر کوئی یہی ڈونڈ رہا ہوگا کانگریس میں کہ کیسے چوٹ دی جائے بی جی پی کو اور سب سے ایزی ٹارگٹ جو نظر آتا ہے جو بہت زیادہ چوٹ دے گا وہ وسندرہ راجے ہے کیونکہ وسندرہ راجے اپنے آپ کو راجستان کی رانی مان چکی تھی کی جب بھی بی جی پی آئے گی تو میرے علاوہ کوئی نہیں آئے گا اس کا کہیں نہ کہیں ادھارن اتنے سارے ہیں جس کو اگر دیکھا جائے بھلاپ چند کٹاریا کرنا چاہتے تھے رکھ یادرہ وسندرہ راجے نے لے لیا سب کا استیفہ وسندرہ راجے نہیں چاہتی تھی کہ گجندر سنگھ شکھاوت بنے راجل راجستان کے بی جی پی چیف اس لیے موڈی اور عمید شاہ سے وہ لڑ گئی اور ایسے ایسے انسان کو چیف بنا دیا جو اپنی عمر کے سب سے ہائیش پڑاو پڑ تھا اور ہوا بھی یہی چیف بنانے کے کچھ مہینے بعد ان کا نرن ہو گیا لیکن وسندرہ راجے اڑی رہی آپ دیکھئے وہی وہ وقت تھا جب بھاچپا کو تین مہینے تک بینا بھاچپا چیف کے رہنا پڑا ایسا بھاچپا میں بہت ہی کم ہوا تو وسندرہ کا وہ پاور تھا کہ عمید شاہ موڈی سے وہ لڑ جاتی تھی اور ان کے کہنے پر سارے ویدھایا کے ستیفہ حاضر کر دیتے تھے اس وسندرہ کو آج بہت چوٹ لگی ہے جب نہ تو نام ان کا سی ایم میں نہ ڈپٹی سی ایم میں نہ منتری منڈل میں نہ ویدھان سبا میں کوئی پوچھ رہا ہے ایسے میں اس جگہ پر اگر چوٹ کی جائے تو کیا کیا ہوتا ہے کیسے کیسے ہوتا ہے یہ کانگریس ایکسپلور کر رہی ہے اور سوچ رہی ہے کیا ہم مہندر جیت سنگھ مالویہ کا بدلہ ایسے لے سکتے ہیں لیکن سوال یہاں پر یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ وسندرہ خود اکیلی نہیں جائیں گی ان کے ساتھ کم سے کم 35 سے 40 ویدھائکوں کا ساتھ بھی ہے دیکھئے یہ باتیں ہو رہی ہے لیکن آپ موجودہ سرکمسٹینسز کو سوچ کے دیکھئے کیا یہ سمبھو ہے کیونکہ اگر ان کے ساتھ ایک بھی ویدھائک چلا جاتا ہے یا جانے کو ہوتا تو سوچئے کہ جو وہ انہوں نے کھانے پر بلایا تھا ویدھائک کو اس کے بعد دو ویدھائکوں سے زیادہ کسی نے بولا نہیں کہ وسندرہ راجے شیف میسٹر ہونی چاہیے ساری میڈیا کو اگر وہ فیلنگ اتنی سٹرانگ ہوتی کہ لوگ تو پہلے استیفے تک لے دیتے تھے تو لوگ بولتے اور جنہوں نے تھوڑا بہت بولنے کی کوشش کی ان سب کو بی جے پی نے سائیڈ لائن کے آج کالی چرن صرف کون ہے کہاں لکھتا ہی نہیں آج وسندرہ راجے کے جتنے قریبی تھے کہاں ہے پرطاب سنگھ سنگھ بھی کہاں ہے نہیں ہے جو جو لوگوں نے ان سے دوری بنا لی تھی وہ وہ لوگ آ چکے ہیں وانتری بندل میں باقی سب آؤٹ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ چوٹ تو وسندرہ راجے کو لگی ہے لیکن وسندرہ راجے کے ساتھ چالیس لوگ جائیں گے یہ اب سمبب نہیں ہے کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ اور کسی سے نہیں پردھان منتری موڈی سے دگا کریں گے اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کر دیتے ہیں ان کے محلے میں دس لوگ ان کو نہیں پوچھیں گے ووٹ تو بہت دور کی بات ہے اگر ایسا انہوں نے کر دیا تو پردھان منتری موڈی کا وہ سٹیچر ہو چکا ہے ایسے میں کیا کرتی ہے کانگریس کیسے کرتی ہے کانگریس یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ کانگریس کے پاس ہے وہ اشوگ گہلوت جو اب کوئی اوپن سیکھریٹ نہیں ہے کہ وسندرہ کے بہت اچھے دوست ہیں وہ اشوگ گہلوت جو جوڑ توڑ کرنے میں ماہر ہیں وہ اشوگ گہلوت جو کنونس کرنے میں ماہر ہیں وہ اشوگ گہلوت جو جانتے ہیں کہ چوٹ پر کیسے مرہم لگایا جاتا ہے اور مرہم کو کیسے خورید کے چوٹ بنایا جاتا ہے یہ سب وہ جانتے ہیں لیکن آپ اگر اس چیز کے بارے میں سوچیں گے بھی کلپنا بھی کریں گے کہ وسندرہ راجے بی جی پی کا دامن چھوڑ کر اپنے دوست سے ہاتھ ملا لیتی ہے اور کانگریس چلی جاتی ہے تو اس کا بی جی پی پر کیا اثر پڑے گا بی جی پی پر تو کچھ اثر نہیں پڑے گا کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا اثر پڑے گا کانگریس پر اور کانگریس پر اتنا بڑا وسندرہ راجے ماف کیجئے گا وہ اتنا برا اثر پڑے گا کی ان کا کریئر پورا سماپ ہو جائے گا اس لیے وسندرہ راجے اس بات کو مان جائے یہ بھی مشکل ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ آج اتنی پرانی پولٹیشن سمجھ میں آتا ہے ان کو کہ آج پران منطری مودی کیا ہے دیش کے لیے اور دنیا کے لیے ان سے دگا کرنا کیا ہے ان کے لیے اور ان کے کریئر کے لیے اور ان کے بیٹے کے لیے ایسے سارے ان کے پاس پرمیوٹیشنز کامبینیشنز ہیں جو وہ سمجھتی ہے جانتی ہے لیکن پھر بھی اگر اس قسم کی کوئی نادانی وسندرہ راجے نے کی تو وہ نادانی ان کو تو بری پڑے گی ہی لیکن بی جی پی کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا آج کئی ودھائیت تیار ہیں پی جی پی میں جانے کے لیے جو نردل لے ہیں وہ بی جی پی کے ساتھ آنے کے لیے اور بی جی پی کو نمبرز میں کتے ہی کوئی کم ہی نہیں پڑ رہی ہے اور یہ سب لوگ جانتے ہیں وسندرہ راجے خود بھی جانتی ہے کہ عام چناو میں لوگ سبح چناو میں لوگ ووٹ دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ میرے دیش کا نیتا کون ہوگا اور دیش کے نیتا کو چننے کے لیے کانگریس کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا یا وہ جانتی بھی ہوگی انہوں نے کوئی option دیا نہیں کوئی option ہے ہی نہیں رہول گاندی can't be an option for Narendra Modi there is no option تو جنتہ کو مجبوری میں ان کے پاس ایک ہی option ہے وہ کیا کرے گی ان کو چننا ہی پردھان منتری Modi کو پڑتا ہے کیونکہ وہ دیش کا نیتا چن رہی ہے اس سے دیش کا کہی نہ کہی پرتنیدت وہ ہوتا ہے اور دیکھا ہے انہوں نے دیش کی اوقات کیسے بڑی ہے دنیا میں تو وہ سب کچھ سوچ کے ووٹ دیتی ہیں اس لیے ان کا replacement مشکل ہے لیکن ہاں ان سے گدھاری کرنے والے کا replacement بالکل بھی مشکل نہیں ہے ابھی وسندرہ راجے کو منتری منڈل سے بھلایا گیا ہے اگر ایسا کوئی قدم اٹھا لے گی تو ووٹوں سے بھلا دیا جائے گا ودھائی کی سے بھلا دیا جائے گا ودھان صبح سے بھلا دیا جائے گا ان کو ہر پتل سے بھلا دیا جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو وسندرہ راجے کا یگ ہوا کرتا تھا وہ برکل اپنے انتم پڑاو پر پہنچ پڑاو پر نہیں وہ انتھ ہو چکا ہے پوری طرح سے انتھ ہو چکا ہے نہ ودھائی کا آپ کے رہے نہ جنتہ آپ کی رہی تو کہہ کا یگ اور کیسا یگ اب وشبیندر سنگھ وسندرہ راجے ان سب کا یگ ختم ہو چکا ہے ان سب کا کوئی اب ایرا رہا نہیں وسندرہ راجے کے سات جتنے لوگ تھے یا ان کے پیچھے جتنے لوگ چلتے تھے فرطاف سنگھ سنگھوی سے لے کر کالی چرن سرراف سے لے کر شریف چند کرپلانی سے لے کر ایسے تمام سارے لوگ اٹھا لی دیئے آپ مایکروسکوپ ٹیلیسکوپ سارے سکوپ لے کے ڈونڈو گے آپ کو وہ نظر آئیں گے نہ ان کا کوئی سکوپ نظر آئے گا تو یہ حالت ہو چکی ہے اب ایسے میں اپنے آپ کو بھاجپا سے تو یا سرکار سے تو انہوں نے باہر کروایا ہی ہے اگر وہ ایسا کوئی سکوپ لے لیتے ہیں یا ایسا کوئی کام کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے بھی باہر نکال دیں گے آج وسندرہ راجے کی حالت یہ ہے کہ راجندر راتھول ان سے زیادہ ہارنے کے بعد بھی ان کی زیادہ بات ہوتی ہے وسندرہ راجے کی کم ہوتی ہے تو یہ کانگریس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر ان کو چوٹ مارنی ہے بی جی بی کو تو ایسے مہرے پی مارے جس سے سچ میں فرق پڑے ہاں یہ ضرور ہے کہ اشوگ گہلوت کے ساتھ مل کر اگر تھوڑا بہت نمبر بگاڑنے کا کام پہ وہ آئے تو یہ چیز کر سکتے ہیں بٹ جو ودایق ان کے ساتھ جائے گا وہ اُلٹے موگی کھائے گا یہ بھی موسٹ ودایق جانتے ہیں جی برکل اور کہیں نہ کہیں مودی شاہ کی جوڑی کے آگے گہلوت اور وسندرہ کی جوڑی کچھ کر پائے گی یا نہیں بنتی ہے تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کیسے کانگریس مالی کا بدلہ بی جے پی سے لے گی کیا رنیتیا بنائی جا رہی ہیں کیا سیاست کے کھیل جو نئے کھیلے جانے والے ہیں یہ تو سب آنے والا وقت بتائے گا کیونکہ یہ راجنیتی ہے یہاں کب کس کا گیم پلٹ جائے کہا نہیں جا سکتا یہ تو تھی ہماری رائے آپ کی کیا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا کومنٹ باکس میں کیسا لگا آپ کو ویڈیو یہ بھی ضرور بتائے گا اور ایسی اور اور ویڈیوز کے لئے دیکھنا نہ بھولیے گا راجستان سمبات نمزکار اب آپ کو مل سکتی ہے لائیو چینل میں کام کرتے ہوئے پترکارتہ کی دگری UGC approved یونیورسٹی سے ملنے والی اس دگری کے ساتھ آپ کو ملے گا لائیو چینل پر ریپورٹنگ آنکرنگ اور پروڈکشن کا کام کرنے کا موقع کام کرنے کے ساتھ سیکھنا اور 70% practical اور 30% story کے پیٹرن سے سکھاتے ہوئے آپ کو ایک پورا پور کروایا جائے گا یہی نہیں یا آپ کو انڈسٹری کے حساب سے ٹرین کرنے کے لیے آج تک سی نیوز اور کئی چینلوں میں کام کرنے والے لوگ لیکچرز دیں گے ساتھ ہی پرماننٹ فیکلٹیز بھی ان چینلز اور اکھواروں میں لمبا ایکسپیرینس لے چکے لوگ بھی ہوں گے اس کے ساتھ ہی ٹی وی نیوز پیپر جیسے تردیشنل میڈیا کی لائیو practical ٹریننگ کے علاوہ آپ کو یہاں پر ڈیجیٹل میڈیا اور ڈیجیٹل مارکٹنگ بھی انڈسٹری نیڈز کے حساب سے سکھائی جائے گی تو کیونڈ رٹنا لکھنا نہیں بلکہ انڈسٹری جیسا ٹیلنٹ چاہتی ہے اس کی پریکٹیکل ایڈکیشن کے ساتھ کیجئے ماس کمیونکیشن اور جارنلیس یا ملٹی میڈیا اور اینیمیشن کی بیوک ڈگری اور پلیسمنٹ اسسٹنس سے لے کر ٹرڈیشنل اور ڈیجیٹل میڈیا کی ساری انڈسٹری ٹریننگ بید انٹرنشپ آپ کو ملے گی مشکہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سٹیڈیز میں